بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو نحمد ونسلی اللہ رسول کریم اما آباد کیا جمعہ کے دن مرنے والا سیدھا جنت میں جائے گا جمعہ کی فضیلت محترم ناظرین جمعہ کے دن اور جمعہ کے دن مرنے کی فضیلت بتانے کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ مدینہ میں مرنا کیسا ہے جس انسان کو جمعہ کے دن موت آتی ہے اور جس انسان کو مدینہ میں موت آتی ہے ان کو قبر اور آخرت میں کیا فائدہ ہوتا ہے مسلمان اور اللہ کے ولی مدینہ میں مرنے کو وہ ترجیح کیوں دیتے ہیں مدینہ میں موت آنے میں کیا راز چھپا ہے کہ اللہ کے نیک بندوں نے بھی مدینہ میں موت کے لئے دعائیں مانگی ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا شاہد جمعہ کا دن ہے مشہود عرفہ کا دن اور مععود قیامت کا دن ہے کسی ایسے دن پر سورتلو اور غروب نہیں ہوا جو جمعہ سے افضل ہو حدیث نبی ہے جس نے جمعہ کے دن غسل کیا اور غسل کروایا اور صبح صبح مسجد کی طرح چلا گیا امام کے قریب ہو کر بیٹا لغویات سے محفوظ رہا اسے ہر قدم کے بدلے سال بھر کے روزوں اور سال بھر کی راتوں کی عبادت کا ثواب ملے گا غسل کرانے کا مطلب ہے کہ جمعہ کے دن اپنی بیوی سے ہم بستری کی تاکہ خود غسل کرے اور اسے بھی غسل کرائے اس لئے شب جمعہ ہم بستری اہل علم کے نزدیک مستحبے مہترم ناظرین جمعہ کے فضیلتوں میں سے ایک اہم فضیلت یہ بھی ہے کہ جو شخص جمعہ اور جمعہ رات کی درمیانی راجہ جمعہ کے دن وفات پاتا ہے تو وہ عذاب قبر سے محفوظ ہو جاتا ہے حضرت عبداللہ بن عمر بن آس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان جمعہ کے دن یا جمعہ کی شب مرتا ہے اللہ تعالیٰ قبر کی آزبائش سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں حضرت انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن جس کی موت ہوگی وہ عذاب قبر سے محفوظ رہے گا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان جمعہ کے دن جہا اس کی شب کو وفات پاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبر کے فتنے سے محفوظ رکھتا ہے محترم ناظرین جہاں اللہ تعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں قبر جیسی مشکل منزل کے بارے میں بتایا ہے وہیں عذابِ قبر سے حفاظت کے اسواب بھی بتائیں ہیں عظمتِ ذات کی وجہ سے عذابِ قبر سے حفاظت ہوتی ہے جیسا کہ حضراتِ انبیاء علیہ السلام شہدہ اور معصوم بچے اللہ کے یہاں ان کی ذات کی عظمت ہے جس کی وجہ سے اللہ کے یہاں ان کی عذابِ قبر سے حفاظت کی جاتی ہے عظمتِ عمل کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ عذابِ قبر سے محفوظ رکھتے ہیں مثلا کوئی شخص سونے سے پہلے سورہِ ملک پڑھنے کا معمول بنا لیتا ہے تو اس عملِ خیر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ عذابِ قبر سے اس کی حفاظت فرما دیتے ہیں عظمتِ زمہ کی وجہ سے بھی عذابِ قبر سے حفاظت ہو جاتی ہے جیسا کہ کوئی شخص جمعہ اور جمعہ راج کی درمیانی راجہ جمعہ کے دن مرتا ہے تو جمعہ کے دن کی عظمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے عذابِ قبر سے محفوظ فرما لیتے ہیں اور یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ اگر کوئی ظالم آدمی جمعہ کے دن مرتا ہے تو وہ بھی عذابِ قبر سے محفوظ ہو جائے گا جیسا کہ روایت سے واضح ہوتا ہے مگر آخرت کے حساب و کتاب سے نہیں بچ پائے گا وہاں کی پکڑ اپنی جگہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو اس بات کی گنجائش ہو کہ مدینہ کی سرزمین پر آ کر مرے تو وہ ضرور وہاں رہائش اختار کر کے وہاں پر مرنے کی کوشش کرے اس لے کے مدینہ میں مرنے والوں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور شفاعت فرمائیں گے اور اسی طرح ایک دوسری حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص ہر مرن میں سے کسی ایک مقام پر مرتا ہے تو قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت اس کے لئے لازم ہو جائے گی اور قیامت کے دن اس کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو امن و حفاظت کا پروانہ مل جائے گا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ نے انہیں جمعہ کی راہ سے ہٹا دیا اس لئے یہود کے لئے ہفتے کا دن ہو گیا اور نصرہ کے لئے اتوار کا دن پھر اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں لائے اس نے جمعہ کے دن کی ہماری رہنمائی فرمائے اس نے جمعہ پھر ہفتہ پھر اتوار رکھا جس طرح وہ عبادت کے دنوں میں ہم سے پیچھے ہیں اسی طرح قیامت کے دن بھی ہم سے پیچھے ہوں گے اہلے دنیا میں سے ہم سب کے بعد ہیں اور قیامت کے دن سب سے پہلے ہوں گے ان کا فیصلہ باقی مخلوقات سے پہلے کر دیا جائے گا جب کوئی شخص اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے تو اپنے ایک مسلمان بھائی کے لئے دعا مغفرت کرنی چاہیے اس کے بارے میں اچھا گمان رکھنا چاہیے اور اچھی بات ہی ذکر کرنی چاہیے اپنے مسلمان بھائی کی کوتاہیوں کا ذکر کرنا مناسب نہیں جمعہ کے دن مرنے والے کے عذابِ قبر سے محفوظ رہنے کے بارے میں جو روایت مروی ہے اس میں صرف مسلم کی قیدے اور بظاہر اس میں صالح و فاسق دونوں شامل ہیں اس لئے امید رکھنی چاہیے کہ بلا امتیاز ہر مسلمان اس بشارت کا محسائق ہوگا مگر واضح ہو کہ اس بشارت کا تعلق صرف احوالِ قبر سے ہے یہ آخرت میں حساب و کتاب اور عذاب سے محفوظ ہونے کی دلیل نہیں ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کہتے ہیں میں تور کی طرف گیا تو میں قاب بن آبار سے ملا میں اس کے ساتھ بیٹھ گیا اس نے مجھے تورات کے بارے میں بتایا اور میں نے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ سنائی میں نے اسے جو کچھ بتایا وہ وہی کچھ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس میں آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی اسی روز میں زمین پر اتارے گئے اسی روز ان کی توبہ قبول کی گئے اسی روز فوت ہوئے اسی روز قیامت قائم ہوگی جنہوں ان کے سوا تمام جانور جمعہ کے دن طلوع فجر سے طلوع آفتاب تک قیامت قائم ہونے کے خوف سے چیختے رہتے ہیں اس میں ایک گھڑی ہے کہ جب مسلمان بندہ این اس گھڑی میں دوران نماز اللہ سے جو مانگتا ہے تو اللہ اسے وہی چیز زتا کر دیتا ہے قاب نے کہا پورے سال میں ایک دن ایسا ہوتا ہے میں نے کہا نہیں بلکہ ہر جمعہ کے روز ہوتا ہے قاب نے تو رات پڑھی تو اس نے کہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا بے شک ہر جمعہ کے دن ایک گھڑی ہوتی ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کہتے ہیں میں عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا تو میں نے قاب احبار کے ساتھ اپنی مجلس کے بارے میں اور میں نے جمعہ کے متعلق جو سے بتایا تھا اس کے متعلق انہیں بتایا کہ قاب نے کہا وہ پورے سال میں ایک دن ہوتا ہے عبداللہ بن سلام نے فرمایا قاب نے جھوٹ بولا میں نے انہیں بتایا کہ قاب نے پھر تو رات پڑھی تو اس نے کہا بلکہ وہ ہر جمعہ کے روز ہوتا ہے پھر عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا قاب نے سچ کہا پھر عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے معلوم ہے کہ وہ کون سی گھڑی ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے کہا مجھے اس کے متر خبر دینے میں بخل نہ کریں عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وہ جمعہ کے دن کی آخری گھڑی ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے کہا کہ وہ جمعہ کے دن کی آخری گھڑی کیسے ہو سکتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مسلمان بندہ نماز میں اسے پاتا ہے تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا جو شخص کسی جگہ بیٹھ کر نماز کا انتظار کرتا ہے تو وہ نماز پڑھنے تک حکم نماز ہی میں ہوتا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں میں نے کہا کیوں نہیں انہوں نے فرمایا بس ہے جمعہ کے دن اور رات کا اللہ تعالیٰ کو اس قدر لیاز ہے کہ اس دوران مرنے والے بندہ مسلمان کو عذاب قبر سے محفوظ کر دیا جاتا ہے چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر بن آس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جو آدمی جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات یعنی جمعہ سے پہلے والی رات کو مرے اسے قبر کی آزمائش یعنی قبر کے امتحان سے محفوظ کر دیا جاتا ہے